جی اسلام علیکم میں عمرال عرفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفین نامہ آج ایک ایسے ناغوار قسم کے موضوع پر بات کرنا مقصود ہے جس پر عموماً میں بات کرنے سے اجتناب کرتا ہوں گریز کرتا ہوں نہ اپنے پروگرام میں میں نے اس قسم کے دو قوڑی کے لوگوں کے بارے میں کبھی بات کی ہے میرا ٹریک ریکارڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں نے عرفین نامہ یا فیس بک کے لائف سیشن میں ان لوگوں پر ان جیسے لوگوں پر اس قسم کے موضوعات پر بات کی ہے لیکن آج حد ہی ہو گئی اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں بھی کیوں کرنا جس کہتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ دھولوں ملاؤں کے شہباز شریف یا ملاؤں کے عاصف زرداری یا ملاؤں کے عمران خان کے بارے میں جس نے اپنے نام کے ساتھ بلاوجہ مفتی لگا رکھا ہے اور ہمارے ملاؤں کو دیکھئے کہ جن کی غیرت کو پتہ نہیں انہوں نے دھنیا پلا دیا ہے ستو پلا دیا ہے کہ جو مل کر کے اس جیسے بدبخت کے اوپر مفتی قوی کے اوپر نہ کوئی مقدمہ کرتے ہیں نہ اسے مفتی اپنے نام کے ساتھ لگانے سے مفتی جیسا سیغہ اپنے نام کے ساتھ لگانے سے روک پاتے ہیں بات مفتی قوی کی ہوئی ہے تو پھر پاکستانی سنی لیون کی کیسی نہیں ہوگی وہ دو پیسے کی عورت وہ آبرو باختہ مازاللہ خاتون جو ادھننگے ہلیے میں جس کی ویڈیو موجود ہے میں اپنے یوٹیوب کے اوپر میں نے دیکھی تھی وہ ویڈیو یہ ریڈ کلر کا کوئی کپڑا پہنے ہوئے جس میں سے اس کی پنلیوں سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے یہ تقریباً ادھننگی پوزیشن میں اس نے وزارت خارجہ کے دروازے پر دھکا مارا پیروں سے اور یہ اندر گز گئی وزارت خارجہ میں اس کی ویڈیو ایک مالی اور دو میرا خیال ہے کہ خانساموں کو برخواست کرنے کا موجود بنی دی معذرت کے ساتھ یہ احمد شاہ رنگیلے کی سرکار میں اس قسم کی عورتوں کو جتنا پروموٹ کیا گیا ہے جتنا ان کو پبلیسائز کیا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان میں اس قسم کی نظیر نہیں ملتی نظیر نہیں ملتی عمران خان سے لے کر کے شاہ محمود قریشی تک شاہ محمود قریشی سے لے کر کے فیاضر حسن چوہان تک فیاضر حسن چوہان سے لے کر کے شیخ رشید تک اور نہ جانے کتنے ہی اہم ترین پورفولیوز پر قابض لوگوں کے ساتھ اس قسم کی عورتوں کی تصاویر کیا ظاہر کرتی ہیں اس بارے میں ایک لفظ کہے بغیر میں اپنے مدے کی جانب آتا ہوں ایسا نہیں کہ میں ڈرتا ہوں بلکہ اس لیے کہ یہ ایک اپن سیکرٹ ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ نام نیاد صداقت اور امانت جس کا ٹھپا جس وہ کہتے ہیں سابق مائیکل جیکسن وہ ڈھائی فٹ کے ڈیم کے رکھوالے نے اس جیسے آدمی نے جو صداقت اور امانت کا سیٹیفیکیٹ بٹا تھا اور جس قسم کے آدمی کو بٹا تھا اس قسم کے دور میں اگر اس قسم کی عورتوں کو پروموٹ نہ کیا جائے گا تو اور کیا کیا جائے گا مفتی قوی کو تھپر رسید کیا ہے اس خاتون نے اچھا آپس کی بات ہے کام بہترین ہوا ہے کام بہترین ہوا ہے دو تین پہلیوں ہیں اس کے ایک تو مفتی قوی دوسرا حریم شاہ اور پھر تیسرا یہ تھپا پہلے ہم تھپر کی بات کر لیتے ہیں یہ ایک وہ کام تھا جسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اسے میں یوں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی لاتھی تھی جو بے آواز ہوتی ہے اور جب کسی کے اوپر پڑتی ہے آپ ایم کی او ایم کا حشر دیکھئے کمر توڑ کر کے رکھ دیئے جنرل مشرف کو دیکھئے آپ وہ جو مکہ لہرائیہ کرتے تھے اب وہ بے نام و نشان ہیں وہ آصف علی زرداری جو کہتے تھے چیرمن نیب کی کیا مجال ہے وہ دیکھئے ان کو نیب نے گیرمان پکڑ کر اندر ڈال دیا تھا اور آج بھی وہ سسک رہے ہیں مین سٹرین سیاست میں آنے کے لیے بڑے معاملات ہیں لیکن بہرحال میڈیکل اینارو زندہ باد نواز شریف نواز شریف کے گردن کا سریعہ آپ کے خیال میں کیسے گیا وہی وہی اللہ کی مار اور آپ کے خیال میں موجودہ حکمرانوں کے ساتھ کیا ہونا ہے وہی اللہ کی لاتھی ان کو کوئی ایجنسی کوئی ادارہ کوئی کچھ نہیں کرے گا کسی کو کسی ایجنسی کسی ادارے نے نہیں کیا ہر آدمی کو اس کی اپنی حرکتیں لے کے ڈوبتی ہیں اس ایک آدمی کو جس نے اپنے نام میں مفتی جیسا مطور سیغہ لگا کر کے تمام مفتیان دین کو بدنام کرنے کا عظم کر رکھا ہے اس بدبخت نے اس بڑے نے جس کو میں کہوں گا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے جوان کا گناہ برا اور بڑھے کا سخت برا بڑھے کا سخت برا اس شخص نے بالوں میں خضاب لگا کر کے داڑی کا جو اس نے شائر اسلام کا مزاق بنایا ہے اور ہمارا پورا دینی طبقہ چپ کر کے ستو کا فانی پی کر کے دھنیاں پی کر کے موں میں گھگنیاں ڈال کر کے بیٹا ہے جس بکاوز کہ یہ ان کا پیٹی بھائی ہے یہ ان کا پیٹی بھائی ہے اگر اس قسم کی کوئی حرکت بغیر میرے جیسا کوئی داڑی والا آدمی کر دیتا تو یہ ملہ روڈ ہیر کر کے پتلے جلا رہے ہوتے یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ ہے یہ ہمارے پاکستان کی تاریخ ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ انہی کی صفح میں بیٹھا ایک آدھی شرابی ایک آدھی شرابی اس کے اردگرد بھی بہت سارے ملہ ہیں اس کا ایک دن شراب پیے بغیر گزرتا نہیں ہے یون ریکارڈ ہے اگر کسی نے کوئی زیادہ بات کی تو میں موں کے اوپر نام لوں گا اسی پاکستان اسی اسلام آباد میں وہ شراب پی کر کے رات کی تاریخی میں روڈ پر گرا ہوا تھا اور ایک شریف آدمی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اس نے اس بدبخت کو اٹھا کر کے اور ہوتل میں جمع کر آیا تھا تاکہ نشہ اترے تو اس بے آیا کو اس کے گھر روانہ کیا جا سکے اور ووم اللہ آج ایک اہم منصب پر ہے وہ تو شکر منائیے عمران خان سرکار کا شکر منائیے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے نوکریہ نہیں دیں آج بھی ایک نوکری ملیے سابق ڈی جی رینجرز جن کا پاکستانی قوم پر ایک اتنا بڑا حسان ہے جنرل بلال اکبر صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ایم کی ایسی تیسی کر کے کراچی والوں کو جو سکون دیا اس سے ان کے انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے لیکن وہ تو اس جہان میں ملنا تھا صلح عمران خان سرکار نے ایک اور آدمی کو نوکری دیئے اور یہ خود ہیں لیفٹننٹ جنرل ٹائٹ بلال اکبر صاحب اللہ انہیں نظرے بس سے بچائے انہیں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا ہے شکر کیجئے کہ عمران خان سرکار جو اس طرح کے لوگوں کو بلال اکبر جیسے نہیں ان کے پاس تو نیکنامی کا ایک زخیرہ ہے سمہ الحمدلہ میرا ووٹ کا مسکم ان کے ساتھ ہے ایم کیو ایم مخالف آدمیوں میں انہوں نے ایم کیو ایم کیسی تیسی کی بہت اچھا کیا ان کو ریوارڈ کیا وہ شکر مناؤ کہ مفتی قوی کو انہوں نے رویت حلال کمیٹی کا سربارانی بنا دیا شکر کرو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا سربارانی بنا دیا شکر کرو کسی اور جگہ کوئی اہم پورٹ فولیو دے کر کے نہیں بٹا دیا کیونکہ وہاں کے دو نمبر کھسکیں گے تو یہاں کا دو نمبر اوپر جائے گا نا حریم شاہ جیسی عورت کے ساتھ جس کا باقاعدہ معاشقان لوگوں کے پتہ ہے اس سے پہلے وہ ایک لڑکی جو تھی اللہ معاف کرے جس کو مارا وہ قندیل شاہ میرا خیال ہے قندیل بلوچ کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ مفتی قوی اور قندیل بلوچ کے بیچ میں کیا تھا اس کے باوجود بھی آدمی دولے سے اپنی داڑھی کا استعمال کر کے مذہب کا چوبہ پہن کر کے ہماری صفوں میں انتشار پھیلا رہا ہے لوگوں کو دین سے دوری پھیلانے کا مجب بن رہا ہے لیکن یہاں کوئی نہیں سے ایک سرزمین ہے اسلامی جمہوریہ نام نہاق پاکستان میں جو اس کی سرکو بھی کر کے دین کے پیروکاروں کو کم سے کم ایک لمائے آفیت اور راحت نصیب کر سکے اس ایک عورت کے بارے میں کیا بات کریں اس طرح کی عورتوں سے تو یہ ملک سنا ہوا ہے معذرت کے ساتھ وہ ایک اللہ معاف کرے عورت جس کا میں نام بھی نہیں لیتا جو کہتی تھی ہمارا جسم ہماری مرضی جس کی میں نے ایسی تحسی پھیری تھی میں اس کو کبھی پروگرام میں نہیں بلاتا میں اس طرح کے کسی پروگرام کا انعقاد کبھی میں نے نہیں کیا لیکن میں نے اس کی بھی ایسی تحسی کی تھی اور اس ایک رائٹر کی بھی جس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس لیے نہیں کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا عامی یا کسی کا مخالف تھا اس رائٹر کا ٹریک ریکارڈ یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کی بیوی اس کے ساتھ والے ڈرامے بنا بنا کر کے کروڑ پتی ہے اور یہ عورت دنیا جانتی ہے کہ یہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے دنیا جانتی ہے لیکن نظریہ ضرورت کے پیروکاروں نے ضرورت کے سمندر میں غوتزن غلاموں نے اسے چھوڑ رکھا ہے صرف اس لیے کہ کہیں آغیار کی قوتیں ناراض نہ ہوں برا نہ مانے شاید اسی لیے حریم شاہ جیسی عورتیں بھی کھل ہی چھوڑ دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ دیکھئے جی ہم لوگ کس حد تک لبرل ہیں یا کائنڈ آف سیکیولر ہیں ہمارے یہاں مذہب کو ہم نے اپنے گلے کا توق نہیں بنایا جبکہ مذہب کسی کے گلے کی توق نہیں کسی کے راہ کی کسی کے راہ کی رکاوٹ نہیں مذہب تو ایک بنیادی ضرورت ہے مذہب آپ کا ہو یا میرا مذہب کسی ہندو کہو سکھ کہو حیسائی کہو کسی کا بھی ہو محترم ہوتا ہے کسی کا مذہب کسی سے برائی نہیں کرواتا یہ ہماری اپنی اندر کے سکم ہوتے ہیں ایوب ہوتے ہیں نقائص ہوتے ہیں جو ہمیں کار جہل پر اکساتے ہیں مذہب اس طرح کی چیزوں کی کمی ترغیب نہیں دیتا مذہب نے اسلام نے نہیں بتایا کہ نہ میروں کے ساتھ کیسے معاملات کرو یہ بدبخت جامعہ اذر کا پاہ ہوا ہے میرا بس چلے تو جامعہ اذر کو سو کر دوں کہ اس قسم کے حرام خوروں کو بھی تم خیر جب عمران خان اور بلاول جیسوں کو اکسپورڈ گریجویشن دے رہی ہے اور وہ اس کو کیش کراتے پھر رہے ہیں تو پھر میں جامعہ اذر پر کیا بات کروں وہ تھپر بہت دیر سے پڑا وہ تھپر بہت دیر سے پڑا حریم شاہ کہتی ہے کہ وہ وہ مجھ سے زومانی باتیں کر رہے تھے گندی گندی باتیں گندی باتیں تُس سے سراپا گندی سے گندی باتیں یا صرف اس بات پر مارا کہ صرف گندی باتیں کیوں کر رہا ہے اللہ کی پناہ توبہ استغفار اس قسم کی عورتیں یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ سنی لیون کو کسی نے آنکھ مار دی حریم شاہ کو اعتراض ہے کہ اس سے کوئی گندی باتیں کر رہا ہے جو ٹیلیویشن چینلز پر بیٹھ کر کے جس کی ویڈیوز جو ہے لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں زومانی اور گندی گفتگو کی وہ کہہ رہی ہے مجھ سے گندی باتیں کی جارہی ہیں کہہ رہی ہے اسی غزم کی باتوں سے آگے چل کے ریپ ہوتا ہے ریپ تم جیسی عورتوں کے لیے ریپ سزا نہیں جزا ہے تم لوگ یہ کام کرتے ہیں محضر اللہ اس لیے ہو تاکہ تم جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو وہ سب کام تمہارے ساتھ ہو لیکن فی سبیل اللہ معذرت کے ساتھ توبستقفار انورڈڈ کو عماز میں کہہ رہا ہوں کوئی اسی لٹل میننگ میں نہ سمجھے فری پھوکٹ میں یہ کام نہ ہو جائے تم لوگوں کو اعتراض اس بات پر ہوتا ہے تم لوگوں کو اعتراض صرف اس بات پر ہے میرا خیال ہے کہ وہ گندی باتیں اگر ہو رہی تھی تو بلا معافضہ میرا خیال ہے ہو رہی ہوں گی ورنہ وہ عورت جو ایرہ ٹائم لے کر کے جو پیسوں کے لیے وہ ٹک ٹاک بنا بنا کر کے بےہودہ اور جس نے اپنے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میں کس سرزمین پہ ہوں میں کس جگہ ہوں میں کس مذہب الحمدللہ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن کیا حال کر دیا ہے اس جیسی عبروباختہ اور اس جیسے دو نمبر ملہ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے دین کو بدرام کیا ہے پروردگار عالم یا اللہ یہ دن بھی دیکھنا تھا پروردگار یا اللہ رحم کر دے یہ ایک تو محمد شاہ رنگیلے کی سرکار میں صداقت اور امانت کا تانہ بھی اتنا نہیں کھلا تھا جتنا حریم شاہ نے اسلام کی عقانیت کا جو درس اس دو نمبر آدمی کو دیا ہے اللہ کرے کہ یہ دونوں آپ سمجھیں بس سمجھیں کیونکہ بہت معاملات ہو گئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی کوئی اور ویڈیو مجھے تپائے میرا دماغ خراب کرے اور میں پھر آ کر کے ایسے ہی آل فال بکوں فی امان اللہ